موسیقی ممبر کانساز ایسیمیلی سرون پور چودری محمد اکرم آج زلہ ترکیاتی کمیشنر پونٹ سے ملاقی ہوئے اس ملاقات کے دوران انہوں نے مختلف تعمیراتی کاموں کے سلسلے میں زلہ ترکیاتی کمیشنر سے تبادلے خیال کیا بعد ازاں انہوں نے پونچ آج سے ایک خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سرون پورٹ میں ہو رہے تعمیراتی کاموں کے سلسلے میں مفصل جانکاری دی آئیے دیتے ہیں ہماری نمائندہ جہنگیر شیخ کی یہ ریپورٹ آج میں انڈیسٹری ڈیولو میشنر صاحب ہمارے بہت ہی اچھے اور کمپیٹنٹ ہمارے ڈیٹیز سے ملے ہیں تو میں آیا تھا ان کو کچھ ایک جگہ کچھ روڈ ہم نے نکالی تھی ہاڑی رجاڑا روڈی وغیرہ تو انہوں نے خود بھی وزٹ کیا تھا تو وہ میں پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ بھئی آپ کو کیسی لگی تو انہوں نے اپریشید ہے دوسرے ایک روڈ ہماری ہے وہ پی ایم جی ایس پیٹائی کے انگر ہے وہ گیارہ سال ہو گئے ہیں اس کا نام ہے بھونی کھیت چنن سے ویا اپرشیالہ تو وہ میں ان کو کہنے کے لیے آیا تھا کہ بھئی آپ کو بھونگو وہی دیکھنی چاہیے وہ پی ایم جی ایس پیٹائی کے روڈ ہے لوگ وہاں پرشان ہیں دوسرے جنرلی جیسے ہسپیٹل کی پرابلزم ہیں ڈاکٹروں کی کمی ہیں پیرہ میڈیکل سٹاف کی کمی ہیں کہیں کوئی روڈ پرمٹ ہے گاڑیوں کا کہیں یہ ہمارا آج کل اس کا ڈرگز کا جو بچے ہمارے خاص کرسو پی ایچی کی جو بھی سکیمیں تھیں پہلے آلڑی کوئی دو سال کی شروع ہے کوئی چار سال کی شروع ہے اس میں یہ کہ فنڈنگ نہیں تھی کافی ساری سکیمیں ہیں جنرلی اب ان میں پیسہ آستہ آستہ آ رہا ہے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو زیادہ برننگ کوئی موڑا ہے یا وارڈ ہے اس میں دینے کی تو کچھ پائپیں دے رہے ہیں اب کچھ اور ڈیپارٹمنٹ کا رہے ہیں ہمیں وہ کوئی سیول کونٹی کا معاملہ آ گیا ہے اور کنٹریکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کسی نہیں کیونکہ پی ایچی کے محکمیں اب وہ پہلے ڈیپارٹمنٹ لیے کام ہوتے تھے اب وہاں بھی ٹنڈر ہوتے ہیں وہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے تو فلاڈ کنٹرول والوں کے پاس نہ کچھ ہے تو نہ ہی شاید آئے گا ہمارا میں اپنی کنسیجنسے کی بات کروں گا کہ چھوٹی ٹو کروڑ کا پروجیکٹ جو اس وقت دوزار چودہ میں جو فرڈ آئے تھا اس کی ریسٹوریشن کے لیے یا لوگوں کے مکان بہ گئے تھے اس کی کمپنسیشن کے لیے ابھی تک کہتے ہیں جی وہ دلی سرکار کے دربار میں ہیں تو وہاں پھر جب وہاں سے پیسہ آئے گا تو کچھ ملے گا پھر پھاگلا روڑ کی میں نے آج بھی جسٹر صاحب سے کیا ہماری اب ایک جگہ ہی ڈسپیوٹ ہے وہ ویلیج ہے کلرکٹل باقی آج جسٹر صاحب سے پہلے بھی گئے ہیں آج پھر وہ ہم نے کھا کہ ایک دو دن میں میں جاؤں گا تو وہ حلو جائے گی مہڑا میں آج تک جب سے ہمارا ملک ازاد ہوا ہے کوئی روڑ نہیں تھی بڑا ہی خوبصورت گاؤں ہیں بڑے ہی پیارے لوگ ہیں اور میں تو جسٹ لیک جیسے ہم کہتے ہیں کشمیر خوبصورت ہے اس طرح سے ہمارا مہڑا کبھی اب خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ روڑ ان کی سنکشن ہوگی ہے تو پی ایم جیس وائی وہ انہیں میں نے ڈیس صاحب کو بولا کہ ایک سن صاحب کو بھولیے کہ جب ٹنڈر بھی ہو گئے ہیں الارٹمنٹ بھی ہوگی ہے موسم بھی اچھا ہے تو وہ وہاں کام لگانا ہے پہلے وہاں مریج بنانا ہے جس کے بعد روڑ بنانا ہے توریزم ڈپارٹمنٹ والے کا ٹھیک چل رہا ہے وہاں ایک ہی جگہ ہے ہمارا وہاں نوری چھم جی تو وہاں انہوں نے بیسکیں بنانا ہے اس کے بعد انہوں نے وہاں پنجتاری ایک جگہ ہے وہاں ہلٹ ہو گیا تو وہاں سے جو ہمارے بیسننن سر ہے کٹوریا سر ہے بغیرہ بغیرہ وہاں کے لیے اب انہوں نے بریڈل پاس بغیرہ کا مجھے بتایا گیا باقی وہی جگہ ہے اور کچھ جگہیں ہیں ہماری ایسا نہیں ہیں کافی سپارٹ ہیں تو اب ان کے پروجیکشن کی ہے تو آنیبل یہ منسٹر صاحبی آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں میں ان کو وہاں سیکٹریٹ میں ملا تھا تو اب وہاں انہوں نے ویزٹ کیا اب دوبارہ میں جا کے دیکھوں گا کہ ڈپارٹمنٹ نے آپ کیا بتایا تو وہ آستہ آستہ آئے موسیقی موسیقی